میں آپ کے چنل کے معادن سے اپیل کرتا ہوں گلاہ نبی آزاز صاحب سے کہ آپ آجا واپس میں آجا خدا نہیں چھوڑے گا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑے گا میں سب سے پہلے ان کا گلام ہوں خدا کا اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا گلام مجھے میری ساتھ کبھی دوکھا رہی ہو جائیں گے وہ کبھی غلط نہیں کریں گے نہ تو وہ باچ باچ کے ساتھ جائیں گے نہ تو وہ کسی پارٹی کے ساتھ جائیں گے کیوں وہ غلامی کسی کو غیر کریں گے غلامی وہ کسی کو نہیں کریں گے پھر ریزائن چون دیتی ہے تو یہ پارٹی میں ہوتا ہے تو تو میں انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے میں بھی کوشش کروں گا دلی جانے کا میں اپیل کروں گا غلامی آزاز صاحب سے میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے معجم سے آپ کے چنل کے معجم سے ان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں وہ اپنے باغ میں واپس آئیں گے وہ باغ دور خود سمائیں گے بے بھی خبریں آ رہے ہیں کہ کالیا پرسو جگرہ نے بھی آزاز صاحب سرینگر پہنچیں گے اور نئے پارٹی کو جو ہے نئے بارٹی کو تشکیل دیں گے کالیا پرسو اسے خبریں آ رہے ہیں دیکھیں گے اس ٹائب میں ابھی کیا بتاؤں گا ابھی تو مجھے یہ معلوم نہیں ہوا میں دیکھوں گا اس ٹائب جل ٹوٹ گیا بروسہ ٹوٹ گیا تو بروسہ ٹوٹ گیا آپ کا بروسہ ٹوٹ گیا مجھے کسی پارٹی پر بروسہ نہیں ہے صرف کالیا پر بروسہ کالیا پر بروسہ نہیں ہے میں اتنا بتاؤں گا میں سب سے پہلے بروسہ کرتا ہوں کالیا پر بروسہ سے تو میں اسی کے دم پر چلتا ہوں تو مگر مجھے محبت تھا راہل گاندی جی سے اور گلالی بھی آزاز صاحب آخر تو آپ کو دھونکہ دیا ہے آزاز صاحب نے ماننا پڑے گا شیئر صاحب نہیں ماننا پڑے گا آپ کو یہ مانو نہیں یہ مانو اکیلے چھوڑا آپ کو آج آزاز صاحب نے آپ کو اکیلے چھوڑا آپ ہمیشہ آزاز صاحب کی بہت بڑے فین تھے جناب خدا تو مجھے خدا نہیں چھوڑے گا مجھے میں ایک بات بتاؤں گا مجھے خدا نہیں چھوڑے گا نبی پارسولہ عصان نہیں چھوڑے گا میں سب سے پہلے ان کا گلاب ہوں خدا کا اور نبی پارسولہ عصان کا گلاب ہوں مجھے میری ساتھ کبھی دونکھا نہیں ہو جائے گا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مجھے آج دکھ ہوا ہے یہ دن محنت کیا میں مجھے دکھ ہوا آج کہ گولانی بی آزاز صاحب نے پارٹی چھوڑ کر چارج سال کے بعد وہ مانا ہوا لے گا رونے سے کیا ہوگا آپ کو؟ مجھے دکھ ہوا آج میں آپ کے چنل کے معادن سے اپیل کرتا ہوں گولانی بی آزاز صاحب سے کہ آپ آجا واپس میں آجا ہوں یہ چیز بتاؤں گا کہ اے مجھے کانگریس دے گا کچھ یہاں نہیں دے گا میں تو اس کے لئے کام نہیں کر رہا ہوں تو مجھے دلی لگاؤ تھا کانگریس پارٹی کے ساتھ راول گاندی جی کے ساتھ راول گاندی جی کے ساتھ اور گولانی بھی آزاز صاحب کے ساتھ مجھے دلی محبت تھا بہت محبت تھا مگر آج ہماری بات کسی نہ تو میں نے آجا آزاز صاحب سے آج تک سولان سال میں کچھ نہیں مانگا تو نہ تو اس نے دیا کچھ نہ تو میں نے مانگا کچھ مگر میری اپیل کیا ہے اس کو کہ ہمارا جمع کشمیر کو بچانے کی کوش کرو آج ہماری بیٹن کی حالہ دیکھو آج جمع کشمیر کی بیٹن کی حالہ دیکھو آج ہمارا جمع کشمیر تباہ ہو چکا ہے آج ہمارا جمع کشمیر یہ تباہ ہو چکا ہے شبی صاحب رونے سے کیا خوش ہوگا اب نوازان صاحب اللہ تالہ تو خریاد سنتا ہے جناب اسی کو ہم خریاد کریں جناب خدا کی گر میں دیر ہے اندیر نہیں ہے میں اللہ تالہ سے خریاد کروں گا شب صاحب کل کو آگے تو مجھے یہ ابھی دل میں نہیں ہے تو میں نے بتایا میں تو بہت دلال نہیں ہوں جناب چاہے میں نے بتایا کانگریس پارٹی دے گا کچھ یہاں نہیں دے گا تو میں کانگریس کا جنڈہ پہلے اللہ تالہ کا جنڈہ اٹھایا نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنڈہ اٹھایا اور اس کے بعد کانگریس پارٹی کا جنڈہ اٹھایا میں مرتے دم تک اس کے سچائے کانگریس مجھے دے گا کچھ یہاں نہیں دے گا میں اس کے لئے نہیں کام کر رہا ہوں میں کام کر رہا ہوں جناب صرف جنگو کشمیر کے ماں کے لئے اس کو بچانے کی میں پوچھ کروں دل میں ہیں اگر آزا صاحب نکل گیا پارٹی سے ہے تو وہ دل میں سے نہیں نکل گیا گیا دل میں تو اس کا محبت ہے وہ کبھی نہیں نکل جائے گا مگر میں کانس پارٹی کے ساتھ نہیں نہیں دل میں محبت ہے میرا دل اس بڑا نیبی آزاز صاحب کا دل میں مجھے محبت ہے مگر پارٹی سے میں نہیں نکلوں گا کیوں میں نے ایک وعدہ دیا جو کشمیر کے لوگوں کو میں کشمیر کا دلال نہیں ہوں جو ایک پارٹی سے نکلتے دوسری پارٹی میں جوائن کرتے میں وہ دلال نہیں ہوں مگر محبت قیامت دن تک گلانے بھی آزاز صاحب کا دل میں رہے گا کانگریس پارٹی کو سے میں سب کو دل میں کیا کرے گا بابرشیر کی دل میں کیا ہے وہ بتائیے آزاز صاحب آپ کے دل میں ہے اس کا میں نے بتایا آزاز صاحب کا دل میں محبت ہے وہ قیامت دن تک ان کا محبت دل میں رہے گا مگر بابرشیر راول گانجی صاحب میں نے جناب بتا میں نے سب سے پہلے راول گاندی کا پہن ہوں اس کے بعد میں بلانیبی آزاد صاحب کا بنا ہوں آزاد صاحب کے پاس جاؤ گیا وقار رسول کے پاس میں نے بتایا نا ہمیں کانگریس پارٹی کے ساتھ وقار رسول کے پاس ہے آزاد صاحب وقار رسول کے پاس ہے آزاد صاحب ایک ہی بتاؤ میں ایک چیز بتاؤ وقار رسول ہے آزاد میں نے سب سے پہلے جو بڑا لیڈ رہے ہو کون ہے وہ راول گاندی جی ہے میں ان کا پہن ہوں آپ بتائیں وکار رسول کے پاس راہول گاندھی کانگریس پارٹی میں راہول گاندھی کی بات ہی نہیں ہے آپ وکار رسول کے پاس نہیں نہیں میں ایک چیز بتاؤں گا چاہے Cambridge گل آس Carlo نبازداد کے پاس جاؤ گے کہ موڈی کے پاس جاؤ گے اسience پہلے موڈی صاحب کے پاس جاؤ گے کہ موڈی صاحب موڈی صاحب موڈی صاحب کون نے انہوں نے جنو کشمیر ہمارا تباہ کر دیا تو ان کے ساتھ کیوں جاؤں گا کیا کیا انہوں نے دکھیا سیوہ کیا دیا مہدی صاحب نے کیا کیا انہوں نے ہمارا جمہو کشمیر تباہ کر دیا انہوں نے ہمارا جمہو کشمیر کا نوجوان آج دیکھو کیا کیا انہوں نے ستر سال سے کانگریس نے کیا ستر سال میں کانگریس نے ایک پیار محبت دیا